مارچ سے کرنا تھا لیکن کیونکہ پی ایس ایل کی رونکیں جاری ہیں اور ہمیں پی ایس ایل سے چینج اوبر کرتے ہوئے کچھ بات لگنا تھا اس لیے ہم نے اس میں دو تین دل کا وقفہ ڈالا ہے لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جشن بھاراں کی جو روشنیاں ہیں وہ پورے شہر کو دمکار ہی ہوں گی اس کے بعد ہمارا جو فیسٹیول ہے اس کا آغاز یکم یا دو مات سے ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہی اس کی سائٹ ہے اور ہم پورے پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کو لہور میں لے کے آ رہے ہیں یعنی لہور جو ہے وہ پورے پاکستان کا میزبان بننے جا رہا ہے اور تمام صوبوں کے تمام علاقوں کے جو ثقافت ہے انسٹالیشن ہیں کھانے ہیں اس کی اکاسی ادھر کی جا رہی ہے اور لہور کے شہری جو ہیں وہ جب ادھر آئیں گے تو وہ پورے پاکستان کی ایک چھلک جو ہے جلانی پاک میں دیکھ سکیں گے اور یہاں پر ہر صوبے کی جو خصوصیات ہیں ان کو آویزہ کیا جا رہا ہے یہ جو مہینے کو ادھر ویلکم کرتے ہیں وہ ادھر آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں فیملیز کے ساتھ آئیں اور ان کو بہترین محول ملے گا اس کے بعد ہم لوگ کئی ایسے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں پورے مہینے میں جو اس فیسٹیول کی جو ہے گوشان میں اور اضافہ کریں گے یکم سے تین مارچ تک ہم لوگ ادھر ہاٹ ائر بلون رائٹ کریں گے جو کہ سیلیکٹڈ گروپس کے لیے کی جائے گی اور اس میں سیفٹی کو خصوصی طور پر مدے نظر رکھا گیا ہے اور یہ کچھ مخصوص گھنٹوں میں ہاٹ ائر بلون رائٹ مہینے کے پہلے تین دن ادھر آفر کی جائے گی اس کے بعد یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیول ہے جس میں تمام لوگ آ کر دیش شام کو بھی دن کو بھی محضوظ ہو سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں تین مارچ کو ہم لوگ ایرومینیا شو کریں گے جہاں پر لوگ آ کر اپنے جو ریموٹ کنٹرول ان کے پلینز ہیں ان کو چلائیں گے اور جو شہری ہیں وہ اور ان کے گھر والے اس سے آ کر انجوائی کر سکتے ہیں اس سے محضوظ ہو سکتے ہیں چار اور پانچ مارچ کو میسکوٹ پریٹ کی جائے گی غروب افتاب کے وقت اور یہاں پر کئی طرح کے کاؤسٹیمز میں جو ہمارے کریکٹرز ہیں وہ مارچ کریں گے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ اس سے خصوصی طور پر انجوائی کریں گے پانچ مارچ کو ادھر داستان گوئی کی محفل بھی لگے گی شام کو اور اس میں کوشش پی ایچ اے کی یہ ہے کہ ہمارا داستان گوئی کا جو ایک آٹھ تھا وہ اب یاد ماضی کی طرح جو ہے وہ اب ہم بھولتے جا رہے ہیں اس کو ریوائف کیا جائے اس کو دوبارہ سے اس طرح کے میلوں میں لائے جائے تو یہ داستان گوئی کی محفل بھی لگے گی اس کے علاوہ چھے مارچ کو ہمارا پرندوں کا ایک برٹ شو ہوگا اور اس میں بھی ہماری جو لہور کی فیملیز ہیں بچے ہیں یہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر سکیں گے آٹھ مارچ کو خواتین کا حقوق نصفہ کا عالم دن ہے اور اس حوالے سے بھی ہم ادھر خصوصی ایک تقریب کریں گے اسی آرٹس اینڈ کراف فیسٹیول کے اندر بارہ مارچ کو ایک مشاعرہ کیا جائے گا باہر مشاعرہ مخروب افتاب کے بعد اور یہ جو ہے بہار مشاعرہ جو ہے یہ بھی بہار کے حوالے سے ہوگا اس میں ہمارے جو شوراں ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں گے اور فیملیز جو ہیں وہ لوگ جو عدوی ذوق رکھتے ہیں وہ آ کر اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تیرہ مارچ کو ادھر ہی جلانی پاک میں کبرڈی ٹاکرا ہوگا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پنجاب کے بھی پاکستان کے بھی وہ تمام چیزیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں کبرڈی بھی ایک ایسی سپورٹس ہے جو پنجاب کی شان ہے لیکن اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی تو ہم اس کو بھی اس میلے میں اسی طرح پذیرائی دیں گے اور انشاءاللہ یہ کبرڈی ٹاکرا ہوگا اس کے بعد پندرہ مارچ کو گریٹر اقبال پاک میں کیونکہ وہ بھی ہمارے اس جشن کا جشن بھارہ کا حصہ ہے وہاں پر کلیگرفی ایگزیبیشن ہوگی اور جو خطات ہیں ان کے جو فن کے نمونے ہیں فن پارے ہیں ان کی نمائش کی جائے گی اور شہریوں کو دکھائی جائے گی سولہ مارچ کو جلانی پاک میں کٹ فلار شو ہوگا پھولوں کے لیے اور جو شہری ہیں وہ اس سے آ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اٹھارہ مارچ کو ہم ادھر میورل کمپیٹیشن شو کرانے جا رہے ہیں جہاں پر ہم بچوں کو کینوز بھی دیں گے پینٹس بھی دیں گے اور وہ ادھر آ کر بہار کے حوالے سے اپنے جو فن ہے اس کے جوہر دکھائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے ایک طرف ہم جو آٹھ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہوں گے دوسری طرف جو ہمارے شہری ہیں ان کو بھی ہم دکھا رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے بچوں میں کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے انیس مارچ کو باغ جنہ میں ہم صوفی نائٹ کریں گے اور اپنے صوفیہ اکرام کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ان کے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور ایک رنگا رنگ محفل جو ہے وہ جمائیں گے بیس مارچ کو لیبیٹی راؤنڈ باؤٹ سے جلانی پاک تک ونٹیج کار شو ہوگا جس میں پرانی گاڑیوں کی ایک پوریڈ ہوگی اس میں ہمارے ساتھ جو لیبیٹی کے ہمارے تاجے رہے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ ہمارے ساتھ کلابریٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہے سڑکوں کے اوپر لہور کی رونک لے کے آئے گا اور یہ جشن بہارہ کا بہت امپورٹن جو ہے یہ ایک فیسٹیبل ہوگا اس کے بعد 23 مارچ کو پاکستان ڈے کے حوالے سے ہم سیلیبریشن کریں گے دو ایک ہم جلانی پاک کے اندر جو ہے وہ گانوں کا ایک مقابلہ کریں گے جس میں لوگ آ کے انجوائی کریں گے اور گریٹر اقبال پاک میں ہم لائٹ شو کریں گے اور ہم جوم پاکستان کے حوالے سے بھرپور ایک جشن اور سیلیبریشن کا مسائرہ کریں گے 23 مارچ سے 29 مارچ تک جلانی پاک میں سپرین فلار فیسٹیبل جو ہے وہ بھی منایا جائے گا اور 27 مارچ کو باغ جنہ سے جلانی پاک تک ہم سائیکلو تھان بھی کریں گے تاکہ ایک طرف ہم سپورٹس کو پروموٹ کریں اور دوسری طرف لہور کے اندر رنگا رنگ محفلیں جمائیں اور یہ پورا مہینہ جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا جشن بہارہ کی رونکیں انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گی اور ہم لوگوں کو اس میں انگیج کریں گے میں آپ کو پھر کہوں گا اور آپ کے توسط سے ایلیان لہور کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باہر نکلیں اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہ فیسٹیبلز جو ہیں یہ حکومت پنجاب وزریالہ کی ہدایت پر آپ کے لیے کر رہی ہے یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں یہ رونکیں آپ کے لیے ہیں یہ میلے آپ کے لیے ہیں جشن آپ کے لیے ہیں آپ اس میں بھرپور طریقے سے پارٹسپیٹ کریں لہور کی رونکیں واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ لہور جو ہے وہ امن کا اور خوشیوں کا گہوارہ ہے آخر میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ لہور جو ہے وہ اسی طرح سجا رہے لہور کی رونکیں اسی طرح واپس رہے ہمارا شہر لہور جو ہے وہ امن کا گہوارہ رہے اور لاہور شہر جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ خوشیوں میلوں کھانوں اور روشنیوں کا شہر رہے شکریہ لاہور خوشیوں اور امن